ایک بندہ جس کی گرفتاری کا صدمہ شاید مجھے عمران خان کی گرفتاری سے زیادہ ہے وہ بندہ ایک استاد ہے وہ بندہ ایک کالج ہے وہ بندہ ایک یونسٹی ہے وہ بندہ ایک چلتا پھرتا گوگل ہے وہ بندہ ایک فلاسفر ہے وہ بندہ جس نے ہر ٹی وی چینل پہ اپنا ایک چھاپ چھوڑا وہ بندہ جو اس وقت بھی پاکستان کے ٹاپ ترین اینکرز میں سے ہے وہ بندہ جو ایک کمیڈین ہے جس طرح بھی افتاب اقبال کو بھنڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے گھر سے میں اس کو گرفتار کرنے والوں کو ایک بات فاضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ بھٹو آج زندہ ہے نہ ہی زیادہ حق آج زندہ ہے مگر حبیب جالب آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور ان کے زبانوں پر لوگ حبیب جالب کے نغمے گاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دوسروں بندوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ جو اس وقت کے فیراؤن بنے ہوئے ہیں طاقت کے نشے میں وہ یاد رکھیں افتاب اقبال ایک مورخ ہے اور ایک رائٹر ہے اور ایک درامانگار ہے اور اس کے جو لکھنے میں تاثیر ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے یہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا نہ افتاب اقبال ان کو معاف کرے گا نہ جب یہ تاریخ لکھے گا تو ان کو وہ اس الفاظ میں یاد کرے گا کہ لوگ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بھولیں گے اور ان کی قبروں کو بھی نہیں بھولیں گے جنہوں نے یہ ظلم اور تشدد کیا ہے میں ایزا پاکستانی شرمندہ ہوں افتاب اقبال کی گرفتاری پہ